بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گورنمنٹ آف پاکستان میں بیس یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریکریوٹمنٹ پر کانٹریکٹ بیسس پر جوبز کا اعلان ہوا ہے کمپلائنس مونٹرز کی جوبز ہیں اور یہ کانٹریکٹ بیسس پر ہوں گی جس کی ایڈوٹائزمنٹ آج بروز اتوار اٹھائیس اگست دو ہزار بائیس کو اناؤنس ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلائنس مونٹرز کی یہ پوسٹ ہیں بینظیر تعلیمی وظائف کے لیے اچھا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپلائنس مونٹرز کر رہے ہیں کیا اور ان کی جوب کی نیچر کیا ہوگی کمپلائنس مونٹر کا کام ہوگا کہ گورنمنٹ اسکول جہاں بچوں کو بسپ کے تحت وظائف ملیں گے ان اسکول کا وزڈ کرنا ہے وہ اسکول دور درات علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں شہری علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں وزڈ کر کے بچوں کی انرولمنٹ ہم نے لینی ہے وہ بچے وہ والدین جو بسپ پروگرام کے اہل ہیں ان بچوں کا ڈیٹا لے کے انڈریوڈ اپلیکیشن میں سیو کرنا ہے یہ کمپلائنس مونٹرز کا کام ہے اچھا جو اس کی سیلری ہوگی وہ فکس سیلری ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈورٹائزمنٹ میں مینشن ہے فکس سیلری ہوگی ففٹی تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے نا جس میں سب کچھ انکلیوزیو ہوگا یہ نہیں کہ اس میں آپ کو دوسری طرح کے بھی کوئی پرکس ملیں گے اچھا یہ ہو گیا اب اس کے بعد اس کی جو اپلائے کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ یہ بیسپ www.bisp.gov.pk کی ویب سائٹ پر جائیں گے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بیسپ کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا ہے ابھی بیسپ کی ویب سائٹ نہیں چل گئی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ شام تک یا کل تک چل جائے گی تو آپ نے بیسپ کی ویب سائٹ پر جا کے یہ اپلائے کرنا ہے یہ ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں www.gov.pk اس ویب سائٹ پر جا کے آپ نے اپلائے کرنا ہے اب required qualification اور post کی جو vacant post کی age وغیرہ ہے اس کو ہم discuss کر لیتے ہیں یہاں پر post کا نام ہم already discuss کر چکے ہیں کہ compliance monitor کی یہ post ہوں گی اور اس post کا جو کام ہوگا compliance monitor کا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس میں 57 جو vacancies ہیں وہ ہیں اور age limit جو ہے 30 year ہے closing date تک صحیح ہے نا جو preference دی جائے گی وہ ان candidate کو دی جائے گی جو نیچے دیے گئے district سے تعلق رکھتے ہیں اس کی qualification میں minimum 14 years minimum 14 years of education are equivalent qualification in any discipline perfectly in computer science from hack recognized university صحیح ہے نا کم سے کم 14 سال کی ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی field میں prefer کن کو دیا جائے گا computer science والوں کو اور eight least one year experience in data collection میں ایک سال کا experience ہونا چاہیے اس کے بعد جو دوسری qualification یا requirement ہے وہ ہے کہ should posses the candidate should posses valid driving license learner are expired are applied آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جو driving license ہے وہ ہونا چاہیے کس کے لیے category one کے لیے اس category کے لیے ٹھیکے اور اس کے بعد یہ جو category two ہے female کی اس کے لیے driving license ضروری نہیں ہے اس کے بعد ہم district wise جو post کی compliance monitor کی وہ تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احزاد کشمیر کی پانچ vacancies ہیں اور آپ جو ان کے districts ہیں یہ بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں بمبر وغیرہ ہیں اور بلوچستان کی دس vacancies ہیں پنجاب کے مختلف ازلا کی گیارہ vacancies ہیں سندھ کی سب سے زیادہ بیس vacancies ہیں جس میں عمر کوٹ سینٹرل کراچی دادو جام شورو کمبر شداد کوٹ کورنگی لادکانہ امیر پرخواس نوشیرو فروز تھر پارکر شہید بینزیر آباد یعنی نواب شاہ اور سکھر شامل ہیں اس کے بعد category two اچھا category one آلو کے پاس driving license کا ہونا ضروری ہے category جو two ہے وہ female کی دو نشست ہیں جس میں ایک سانگڑ کی ہے اور ایک بدین کی ہے اس کے علاوہ جو category three ہے وہ office based work کی ہے جو اسلام آباد کی کینڈیڈیڈ ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا یہ ہر post میں ہوتا ہے کبھی نہیں ملتا اور جو کینڈیڈیڈ گورنمنٹ سروس میں ہیں وہ اس کو جوائن کرنے سے پہلے ریزائن کر دیں اس کے علاوہ جو female candidate ہے وہ having motorcycle driving license may also apply for the لائسنس ہیں وہ category one کے لیے بھی apply کر سکتے means کہ وہ ان categories کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں اور category two جو female کی اس کے لیے driving license کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ جو candidate are required to apply online within fifteen days fifteen days means کہ 12 september تک online ہم نے apply کرنا ہے 12 کی online apply ہو گا کہ پر apply ہو گا application جو form ہے for the post of compliance monitor وہ available ہے بیسپ کی official ویب سائٹ بیسپ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ بی کے پر اور یہ کہہ رہا کہ hard copy application and document shall not be acceptable hard copy آپ نے نہیں بیج نی جس آپ نے soft copy بی بیج نہیں ہے اچھا یہ ان کا form اس طرح کا کچھ ہوتا ہے جس میں آپ نے applied post compliance monitor کی اس میں name date of birth mail contact number cnac اپنی یہاں پر education لکھ کر یہاں پر additional certificate جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے address وغیرہ add کر یہاں پر اپنی cv کو attach کر سب میٹ کر دینا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ compliance monitor کا کام کیا ہوتا ہے compliance monitor کرتا کیا ہے اور یہ permanent post نہیں ہے یہ contractual base پر post ہے جس fix salary 50,000 ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ